اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کہتے ہیں میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں ایک پہیہ بھی خراب ہو تو گاڑی نہیں چلتی جی ہاں پہیہ دوستو آج جو بزنس آئیڈیا ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ پہیے سے بننے والی مختلف پروڈکٹس ہیں اب یہ کیسے بنتی ہیں اور انہیں کہاں بیچا جاتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تفصیل سے تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب دوستو جو ٹائرز گھس گس جاتے ہیں یا جن کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پوری عمر کر چکے ہوتے ہیں ان ٹائرز کو گاڑیوں سے اتار لیا جاتا ہے بس پھر کیا ان ٹائرز کا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم ان کو ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا ہے اور اسے مختلف پروڈکٹس بنا کے بزار میں بیچی جاتی ہیں دوستو آپ حیران ہوں گے کہ اس ایک ٹائر سے آپ مختلف قسم کے دس بزنس کر سکتے ہیں جو ہم آپ کو آگے آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے دوستو ٹائر تین چیزوں کا مرکع یعنی یہ تین چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے سٹیل، ربر اور فائبر یعنی پلاسٹک اگر کوئی شخص کہیں سے یہ استعمال شدہ ٹائر خرید لے اور پھر ان میں سے تینوں چیزیں نکال کر مارکیٹ میں سیل کر دے تو بہت زیادہ منافع کما سکتا ہے اسی طرح آپ ایک ٹائر کٹنگ مشین لائیں جو کہ پچاس سے ساٹھ ہزار تک آپ کو مل جائے گی تو ٹائر کو کٹ کریں اور پھر اسے ٹب کے انداز میں بند کر دیں آپ کا ایک ٹب تیار ہے جو کہ مارکیٹ میں سیل ہو سکتا ہے اور اس سے آپ ہینڈسوم پیسے کما سکتے ہیں دوستو اسی طرح ٹائر شریڈر مشین سے بھی آپ ٹائر کو کرش کر کے کر کے دانہ تیار کر سکتے ہیں یہ مشین آپ کو تقریباً اسی ہزار تک مل جائے گی دانہ تیار کر کے جسے بلیک کاربن بھی کہتے ہیں اسے مارکیٹ میں بیچیں اور اس کے حلال کمیں اسی طرح آپ اس دانے کو ٹائر گرائنڈر مشین میں ڈال کر اس کا پاودر بنا کر بھی سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے چائنہ ایکسپورٹ کر دیں تو آپ دنوں میں امیر ہو جائیں گے کیونکہ چائنہ والے اسے بہت سی اقسام کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں مثلاً وہ کارپیٹ فرش پہ لگنے والی ٹائلز اور چھتوں کو محفوظ کرنے والی کوٹنگ بغیرہ میں اس بلیک کاربن کو استعمال کرتے ہیں دوستو اسی طرح ٹائر کٹنگ مشین سے ہی آپ ٹائر کاٹ کے مختلف اقسام کے گملے بنا کے نرسری والوں کو بیچ سکتے ہیں اور بہترین منافع کما کے آپ نہ روزگار چلا سکتے ہیں اسی طرح ٹائرز سے ریلیٹڈ ایک بزنس آئیڈیا یہ بھی ہے کہ آپ پرانے ٹائر خریدیں ان کو رپیئر کر کے نیو لوک دیں دوبارہ پھر ٹائرز کی صورت ہی انہیں مارکیٹ میں سیل کر دیں اس طرح آپ تقریباً اسی فیصد تک منافع کما سکتے ہیں دوستو اب بات تو کام کرنے کی ہے آپ یوزڈ ٹائر لیں اسے کٹر سے کٹ کے جوتی کا سول بنائیں اس پہ سٹریپ لگا کے آپ کا جوتا تیار ہے اسے مارکیٹ میں سیل کریں یا آپ جو جوتا بنانا نہیں چاہتے تو آپ صرف سول بنائیں اور جوتا بنانے والی فیکٹریز میں جا کر یہ سول سیل کر دیں انشاءاللہ آپ کو بہترین منافع حاصل ہوگا اور آپ خوش ہو جائیں گے دوستو اب یو ٹائرز خرید دیں اور انہیں بہت سے خوبصورت فرنیچر بنائیں اور سیل کر دیں یہ بننے والا فرنیچر ایسا پائدار ہوگا جو سو سال تک خراب نہیں ہوگا اسی طرح ٹائرز سے آپ پرندوں کے گھونسلے اور پنجرے بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح بچوں کے جولے بھی بنا کے آپ سیل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے ٹائرز سے بننے والے دس مختلف آئیڈیاز بزنس آئیڈیاز جن میں سے اگر کسی ایک پہ بھی آپ عمل کر لیں تو ضرور بضرور آپ کا روزگار چل پڑے گا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے تو آج کا ہمارا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ضرور مل سکے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ نگے باندھ